اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹرو سٹوریز کے ناظرین و سامین السلام علیکم میں ہوں محمد رفیق رزوی آج ہم گفتگو کریں گے حضرت عثمان بن عفان ذل نورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنی زندگی کے کئی برس گزارے اسلام کی خاطر اپنی جان تک قربان کر دی جو کمایا وہ اسلام کی راہ میں خرچ کر دیا تو واقعی طرف بڑھنے سے پہلے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام و نصب اور خاندان کے بارے میں آپ کو اگاہ کر دوں نام عثمان ابو عبداللہ اور ابو عمر کنیت تھی ذل نورین آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب تھا والد کا نام افان اور والدہ کا نام اروا تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ پانچویں پشت میں عبدالمناف پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل جاتا ہے حضرت عثمان کی نانی بیزا ام الحکیم حضرت عبداللہ بن عبدالمطلب کی سگی بہن اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی تھی یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نصب تھا ان کے خاندان کی میں نے آپ کو ڈٹیل بتائی اب ہم بڑھتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں میری تمام ناظرین و سامین سے درخواست ہے کہ ایک بار پیارے نبی آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر دروش شریف کی تلاوت کر کے ان کو توفہ بھی دیں کیونکہ یہ آج کا انوان ہمارا بڑا سنجیدہ ہے افسودہ ہے کہ لوگوں نے ان کو ہی نہ بکشا جنہوں نے اپنی جائداد اپنا گھر بار جان مال سب کچھ اسلام کی راہ میں لٹا دیا کاشانہ ایک حلافت کا محاصرہ کرنے والے باغیوں کو کئی بار حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھانے کی کوشش کی ان کے سامنے مؤثر تقریریں کی لیکن ان کا ان پر کوئی اثر نہ پڑا ایک دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھت کے اوپر سے مجمع کو مخاطب کر کے فرمایا تمہیں معلوم ہے کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ آئے تو مسجد تنگ تھی آپ نے فرمایا کون اس زمین کو خرید کر وقف کرے گا اس کا صلح یہ ہوگا کہ اس کو جنت ملے گی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بات میں نے اپنے ذہن میں رکھی اور میں نے جگہ خرید کے وقف کر دی اور آج اسی مسجد میں تم مجھے نماز بھی نہیں پڑھنے دیتے تم کو خدا کی قسم دیتا ہوں بتاؤ تم جانتے ہو کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو ارومہ کے سوا میٹھے پانی کا کوئی کواں نہ تھا آپ نے فرمایا اس کو خرید کر کون مسلمانوں پر وقف کرے گا تو اس کو اس سے بہتر جنت ملے گا تو میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مانا اور وہ کواں خرید کے وقف کر دیا آج تم مجھے اس کمے کا بھی پانی نہیں پینے دیتے اس طرح کی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کئی تقاریر کی مگر ان کا باغیوں کے اوپر کوئی اثر نہ ہوا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگوئی کے مطابق یہ یقین تھا کہ ان کی شہادت مقدر ہو چکی ہے آپ نے کئی مرتبہ ہی سانہے سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو خبردار کیا تھا اور فرمایا تھا اے عثمان صبر و استقامت کرنا جب یہ وقت آجائے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اس واقعے کے منتظر تھے جس دن شہادت ہونے والی تھی آپ روزے میں تھے جمعہ کا دن تھا خواب میں دیکھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو تشریف لائے اور آپ سے کہہ رہے ہیں عثمان جلی کرو تمہارے افطار کے ہم منتظر ہیں جب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو نین سے بدار ہوئے تو حاضرین سے اس خواب کا تذکرہ کیا اہلیہ محترمہ سے فرمایا کہ میری شہادت کا وقت آ گیا ہے باغی مجھے قتل کر ڈالینے اب باغی مجھے قتل کر ڈالیں گے انہوں نے کہا میر المومنین ایسا نہیں ہو سکتا فرمایا میں یہ خواب دیکھ چکا ہوں اور ایک روایت ہے کہ ان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ عثمان آج جمعہ میرے ساتھ پڑھنا پھر پائجامہ جس کو کبھی نہیں پہنا تھا منگوا کر پہنا اپنے بیس گلاموں کو بلا کر ازاد کیا اور دل کھول کر قرآن پاک کی تلاوت کی ناظرین و سامین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے قریبی دوست اور ساتھی تھے جنہوں نے اسلام کی خاطر اپنا جان مال دن دن من سب کچھ اسلام کی خاطر لٹا دیا باغیوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر حملہ کر دیا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دروازے پر متین تھے مدافت میں زخمی ہوئے چار باغی دیوار پھان کر چھت پر چڑ گئے آگے آگے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے ساجزادے محمد بن عبی بکر تھے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آگوش میں تربیت میں پلے تھے اور یہ بھی کسی بڑے عدے کے طلبگار تھے جس کے نام ملنے سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان کے دشمن بن گئے ناظرین یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کی بات ہو رہی ہے جس کی پرورش حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں ہوئی تھی وہی میرے پیارے عثمان کا جان کا دشمن بنا ہوا ہے صرف دنیا کے عہدے کی خاطر انہوں نے آگے بڑھ کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ریش مبارک پکڑ لی اور زور سے کھینچی حضرت عثمان نے فرمایا بھتیجے اگر آج تمہارا باپ زندہ ہوتا تو ان کو یہ پسند نہ آتا یہ سن کر محمد بن آبی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرما کر پیچھے ہٹ گئے اور ایک دوسرے شخص جس کا نام قنانہ بن بشر نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پشانی پر لوہے کی لات ماری اور اس زور سے ماری کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر گر گئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے صرف یہی کلمات نکلے بسم اللہی توکلتو علالہی تو سودان بن ہمران مرادی نے دوسری جانب ضرب لگائی جس سے خون کا پھوارہ جاری ہو گیا ایک اور سنگدل عمر بن احمق سینہ پر چڑھ کر بیٹھا اور جسم کے مختلف حصوں پر زوردار نیزے سے نیزہ مات لگا کسی شکی نے بڑھ کر تلوار کا وار کیا وفادار بیوی حضرت نائلہ جو پاس بیٹھی تھی ہاتھ پر روکا ہاتھ آگے کیا تو تین انگلیاں کٹ گئی ناظرینوں سامین میں بتاتا چلوں اپنے ناظرین سامین کو کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اسلام کی خاطر اپنی زندگی گزار دی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے کے اوپر اپنی جان کا نظرانہ پیش کرنے سے بھی دریگ نہیں کرتے تھے ناظرین آج کس طرح ان کی جان کے دشمن لوگ بنے ہوئے ہیں ان کی جان جو کہ ان کو جینے کا حق ہے وہ بھی چھینا جا رہا ہے جس مسجد کو حضرت عثمان رضی اللہ نے خرید کے وقف کیا تھا آج اسی نماز اسی جگہ سے نماز پڑھنے سے روکا جا رہا ہے پانی بند کر دیا گیا ہے تو ناظرین جب ان کی اہلیہ کی تین انگلیاں کٹ کر الگ ہوگی تو ناظرین یہ وہ واقعہ تھا جس کا فتنہ فساد کا جو دروازہ کھلا ہے وہ ہر شرط تک جاری رہے گا شہادت کے وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے تلاوت فرما رہے تھے قرآن مجید سامنے کھلا ہوا ہے اس خون ناحق نے جس آیت کو خون ناب کیا وہ یہ ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے فَسَيَكْ فِيكُهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ سورة بکرہ کی آیات نمبر پندرہ ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ خدا تم کو بس ہے اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے ناظرین یہ وہ آیت تھی جس پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون لگا ہوا تھا جمعہ کا دن تھا اثر کے وقت شہادت کا واقعہ پیش آیا ناظرین اور سامین جس بندے نے اتنی حکومت کی قابل سے لے کے مراکش تک جس نے حکومت کی ناظرین دو دن تک اس بیچارے کی لاش پڑی رہی کوئی یہ قریب نہیں آ رہا تھا کہیں باغی ان کو بھی نہ قتل کر دیں آخر ہوا کیا کہ چند لوگوں نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر تجہیز و تکفین کا احتمام کیا اور گسل دیے بغیر ناظرین ان کا جنازہ اٹھایا اور ٹوٹل لوگ کتنے تھے صرف سترہ ستارہ لوگ تھے اور یہ فرما رواہ کون تھا قابل سے مراکشتہ کا یہ فرما رواہ تھا جس کی نماز جنازہ پڑی ناظرین حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن سعد میں ہے کہ حضرت جبیر بن مطم نے نماز جنازہ پڑھائی اور جنت بقی کے پیچھے عشق و قب میں ان کی حلیم و بردباری کے مجسمہ اور بے کسی و مظلومی کے پیکر کو اس پردے خاک کر دیا بعد میں یہ دیوار توڑ کر جنت بقی میں داخل کر لیا گیا آج حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم مبارک جنت بقی کے سب سے آخر میں واقع ہے ناظرین یہ اسلام کے خلیفہ تھے صرف لوگوں نے اپنی حکومت جمانے کے لیے اس دنیا جو عارضی ہے جس میں کسی کو بھی اپنی زندگی کا اعتبار نہیں ہے ناظرین انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان لے لی ناظرین ذرا سوچئے گا کیا ہم بھی تو اس دنیا میں یہی نہیں کر رہے کہ اپنا نام بنانے کے لیے ہم روندتے ہوئے جا رہے ہیں گریبوں کو ہم گریبوں کو حق چھین رہے ہیں ہم گریبوں کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش کر رہے ہیں اور امیروں کے تلوے چاٹ رہے ہیں ناظرین کہیں ایسا ہم بھی تو نہیں کر رہے ہیں ناظرین اس دنیا کی جائدات اس دنیا کے گھر اس دنیا کے رہن سہن کو چھوڑ دیں اور اپنی زندگی کو خدا تعالیٰ اور اس کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق اسارے کیونکہ ہمیں اپنی سانس کا اعتبار نہیں ہے تو میں آپ سب سے اور اپنے چاہنے والوں سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ ناظرین اور سامین ایک مرتبہ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پھیج دیں اب مجھے نیکس ویڈیو تک کے لیے اجازت اللہ نیگے پان مجھے مجھے